ملک بہستان سجس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پر ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں سر بتائیے گا کہ جس حد تک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تو اس سے کیا معاشی اثرات پڑ سکتے ہیں ہمارے ملک پر دیکھو میں سب چاہوں شباہ شریف نے شکل آگاہ دیا ہے پاکستانی سٹاک کا اور پروپیر کو اپنی ادب بلند کر دیئے کہ شباہ مجبورا پاکستان کی تحریک میں پہلی سٹاک بڑھ رہی ہے آپ کو دنک بند کرنی پڑی سس طرح رفیر کی یہ آلت ہے اپس چینگ امنیوں میں بہت سرس ہے نہیں ہے لوگ اتنا پڑھ رہے ہیں اور دنک بند مجبورا کونٹر بند کرنے پڑ گئے ہیں یہ پاکستان کی تحریک میں پہلی دفع ہوئے اور میں سٹاک پڑھیں گے اور یہ سٹاک میں جتنی بھی اس وقت بائیں کو یہ اس کا دالر آئیں گے کال انٹری بینک میں آپ دیکھیں گے انٹری بینک میں ڈالر کا ریٹ بہت سکتا ہے آج پری مارکیٹ میں یہی ہوئے ڈالر پیسہ نہ ہونے کے وجہ سے اور ورنہ ہمارے پاس بہت زیادہ فارم کرتے ہیں جانے برکر و میٹر کی بہت زیادہ لوگ پیمیٹم کرنے آ رہے ہیں اور ڈالر ابھی اسی اور پچاسی دو سو سی اور دو سو سی تا کال انٹری بینک کرتے ہیں تو یہ دو سو سی سے بھی نیچی جا سکتے ہیں اسی طرح یہ بتائیے گا کہ ایک گھنٹے کے لیے بتائے جا رہے ہیں کہ کاروبار روکا گیا تھا تو کیا اس کے وجہات ہو سکتی ہیں تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے دیکھو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس بعض لوگوں نے اس میں سیل بھی کیا ہوتا ہے کیوں کہ بائیں جب سیلنگ چاہ رہی ہوتی ہے کچھ بائی کر رہی ہوتا ہے کچھ سیل بائیں اور سیلوں کو بیلنس کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اگر یہ بانج نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے یہ برست کر رہی ہے تیتری رہی بڑھ جاتی جن لوگوں نے سیل کی اور ان کے پاس دینے کے لیے بیٹھے نہ ہوتے کو ڈیفارڈ کر جاتے یہ ان کا آپس میں ایک فارمولہ ہوتا ہے سٹاک شینج میں اسی کی بھی انہوں نے عمل کرتے ہوئے اس کو بیلنس کی ہے اور جس کی وجہ سے رک گیا ہے ورنہ فرز کی دو ہزار کے وجہ تین ہزار پڑھ جاتا جن لوگوں کے سیلوں کو موقع ہی نہیں چھا کور کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے سنی چیزی سے یہ بائیں سیلنگ ہو رہتی ہے اور سٹنٹوں میں ریٹ بکڑھ ہوتے ہیں تو وہ اس وجہ سے اگر کچھ سیل کر رہے ہیں اور بائیں بھی کرے گا تو اس کے لیے حفظان بھی ثابت ہوتا ہے اچھے سے یہ بتائیے گا کہ اس کے اثرات جو ڈیلی ویجرز ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو کہ نیچری سطح پر مختلف طرح کے کاربار سے یا پھر مختلف مارکیر سے جن کی افیلیشن ہے تو ان کی ذنیوں پر کچھ اثارات پڑھ سکتے ہیں جو موجودہ صورتال ہے جس طرح کی مہنگائی کی شرح ہے اور دیگر بہت زیادہ کراسیز کا سامنا عوام کو بھی کرنا پڑ رہا ہے تو کس حد تک اثارات ہو سکتے ہیں دیکھو اس کا سب سے زیادہ انشاءالا کمود کی ریپوٹیشن کے ساتھ عوام کو ہوگا کہ کمود نے کہتے ہیں میں نے ہم نے شہست قربان کی یہ ریاست کو بچانے کے لیے تو آپ دعویشن کے ریٹ گرے گا ہم نے سکتا ہوگا دو تیس پہلے دو تین سو ڈالر کی آتی تھی دو سو پچاس سو پہ جاتا ہے پچاس سو پہ وہ کم ہو جائے گی اس طرح ہونے کی قیمتی کم ہوگی غریب آدمی اس طرح ہونے تین لاکھ سب چلا گیا اور یہ دو رکھ سے بھی کم ہو سکتا ہے اسی طرح سٹاک جو ہوتا ہے لوگ دولار پیٹے گئے پاکستان سے پڑھ گئے لوگ اپنا پیسہ سٹاک بیج کے باہر لے گئے اور باہر جیسے آپ پیسہ واپس آ رہے ہیں تو یہ پاکستانی ایک آنمی جو ہے یہ انشاءاللہ دیکھ آف کر چکے گئے اور پیٹے لینڈ کرے گا جو بھی لوگ پیٹے میں انویسٹ کریں گے پیٹے میں رہے گے اور جن لوگوں نے یہ دیکھ ہوں گے پاکستان ڈباہ کرے گا ہم اپنے ڈالر تو سو پانچ سر روپے میں بیچیں گے اور پاکستان باہر شکریہ مارک باستان صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے صدر فارق اسٹریویشن اپڈیٹ کر رہے تھے اور ہمیں جو تازہ تین صورتال ہے آئی ایم ایف سے جس حد تک اضافہ دیکھنے میں آیا آئی ایم ایف کی ڈیل کے بعد ہماری جو فریکس ٹیڈنگ پاکستان سٹاک ایکسینج ہے فریکس ٹیڈنگ جس حد تک دیکھی گئی اور یک دم سے جس طرح سے سو انڈیکس پوائنٹ میں اضافہ دیکھنے میں آیا آئی ایم ایف سے تین ارب ڈالر